پاکستان میں تو دیکھو تو چرچہ ہندوستان کے مختلف اجلا میں دیکھو تو چرچہ بدرسے میں دیکھو تو چرچہ خانکہوں میں دیکھو تو چرچہ جلسوں میں دیکھو تو چرچہ ملاد میں دیکھو تو چرچہ پتا کیا چلا جو رب کا ذکر کرتا ہے رب اس کا چرچہ کرتا ہے زمانے کو بتاؤ کسی کے مٹانے سے کسی کا چرچہ مٹے گا نہیں بلکہ جس کا چرچہ رب کرے ظاہر سی بات ہے زیدہ نے ملتی اسلامیاں چرچہ کرنے والا رب ہے ذکر کی یاد الہمیانے رب کا آج پوری دنیا میں چرچہ رب کا آج سوچو محبت کی نظروں سے دیکھو آپ جس پیر سے محبت جس پیر سے مرید ہیں دنیا کے تمام پیروں سے اعلیٰ پیر اپنے پیر کو ماننا ہوگا اور دوسرے تمام پیروں کا احترام کرنا ہو یہی ہمارے اصلاف نے سبق بتایا ہے اور پڑھایا ہے یہ نہیں کسی کے دوسرے پیر پر کیچر اٹھالنا کلم اٹھانا انگست نمائی کرنا یہ نہیں زیبہ دیتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی دوسرے کے پیر پر زبان کھولیں گے تو آپ کے پیر پر بھی کوئی زبان کھولے گا کلم کسی پر اٹھائیں گے تو کلم آپ پر کلم اٹھے گا لہٰذا میں گجارش کرتا ہوں عجیدانی ملت اسلام یا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ کو چاہیے یہی تھا کہ ہمارے اصلاف نے جو طریقہ بتایا ہے جو بھی سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ چاہے سلسلہ قادریہ ہو چاہے وہ چشتیہ ہو چاہے سروردیہ ہو چاہے نقشبندیہ ہو چاہے کلیمیہ ہو چاہے وارسیہ ہو چاہے اشرفیہ ہو جو بھی سلسلے ہیں چاہے نوری ہو چاہے اورزوی ہو جو بھی سلسلے ہیں یہ سب باجب الہترام ہے ہم سب کو سب سلسلے کا عدب کرنا ہے سب سے محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے یہی سنیت کی علامت معاشرے پہ نگاہ ڈالو جیزا علی ملتی اسلامیہ غور طلب بات ہے ایسا نہیں کہ میں بہدر پور میں بولنا ہوں یہ گفتگو عالم اسلام تک پہنچنے والی غور کریں دولہمیاں کون ہیں سوچنا ہوگا دولہمیاں ہے کون کس گھرانے سے ہے کس خاندان سے ہے کس باپ کا بیٹا ہے کس ماں کا بیٹا ہے اس کا نانا کون ہے اس کی نانی کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے اس کی نشوت کہاں سے ہے یہ ممبر نور پہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا عجیزان ملتی اسلامیہ ہم سب کے باپ کا جواب ہمارے پاس ہے ہم سب کے باپ کا جواب ہے ہم سب کی ماں کا جواب ہے ہم سب کے نانا کا جواب ہے ہم سب کی نانی کا جواب ہے مگر دوستو ایک لمحے کے لئے آئیے جناسہ دولہمیاں کی تاریخ پلٹھئے اور تاریخ پلٹھنے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دولہمیاں کون ہے ان کی نشوت کس سے ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ دولہمیاں کون ہے مصطفی جانِ رحمت کا نواسہ ہے فاطمت زہرہ کا شہزادہ ہے مولاِ کائنات کا لادلہ ہے حسنین کریمین کی یادگار ہے پتہ کیا چلا عجیزانِ ملتی اسلامیہ ہمارے باپ کا جواب ہے ماں کا جواب ہے خاندان کا جواب ہے رشتدار کا جواب ہے ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں وہ شہر کا جواب ہے ہم جس ملک میں ہے ملک کا جواب ہے جس آبادی میں ہے اس آبادی کا جواب ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستو جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دولہمیاں کون ہے دولہمیاں کے نانا کا جواب ہے تو لاؤ نانی کا جواب ہے تو لاؤ بابا کا جواب ہے تو لاؤ ماں کا جواب ہے تو لاؤ تو آپ کو کہنا پڑے گا دولہمیاں کی جواب کی پیڑھی دیکھیں گے تو ان کے نانا مصطفی ہے تو لاؤ مصطفی جیسا کوئی ہے تو لاؤ خاتیجت القبرہ جیسی ہے تو لاؤ لاؤ آلی جیسا کوئی پاپ ہے تو لاؤ فاطمہ جیسی ماں ہے تو لاؤ سجد جیسا گرانا ہے تو لاؤ آج دور کرے حیدر آباد سے چلا ہوا خاندان سیدوں کا اتر پردیس میں قدم رکھا کٹھرا شریف کو اپنا قیام گاہ بنایا دوستو دلہمیہ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن ہی میں دلہمیہ کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا سوچو تو مسلمان ہو وہ دلہمیہ کون ہے جن کا نام جنہیں محبول اولیاء حضرت محمد حسین کلیمی کہتے ہیں المعروف دلہمیہ کہتے ہیں بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ گیا بچپن میں ماں کا سایہ اٹھ گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں یتیم بچہ ہے سہارا کون ہوگا باپ نہیں ہے تعلیم کون دے گا ماں نہیں ہے تربیت کون دے گی باپ نہیں ہے آخر آخر اسلام کے اسلام کے اسلام کا رش ڈالے گا کون نبی کی سنتوں پر عمل پیرا کرائے گا کون دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرائے گا کون تو مسلمانوں گھوڑ کرو سوچو آپ بھی سوچیں گے ایک لمحے کے لیے جس کے پاس باپ نہ ہو ماں نہ ہو یتیم بچہ ہے اس کی پرونش کیسے ہوگی اس کی پڑھائی کیسے ہوگی تعلیمات حاصل کیسے کریں گے مسلمانوں کہلے نہیں دیا جائے اسی شہر میں ایک بزرگ ہے جس بزرگ کا نام حضرت قاسم کلیمی ہے اللہ وقت پر بشارت ہوتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت محمد قاسم کلیمی کو بشارت دیتے ہیں اے محمد قاسم کلیمی تیرے شہر میں ایک میری اولاد ہے ایک میری اولاد ہے میرا نواسہ ہے جس کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے ضرورت ہے دین کی تعلیم دینا ضرورت ہے آگے بھرانا میں اس کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں لہٰذا تو جا جس کا نام محمد حسین ہے اے محمد قاسم کلیمی جا اور جانے کے بعد اسے میرا پیغام سنا میں اسے اپنا نمائندہ بنایا ہوں لہٰذا تم اس کے کام آجا عجیزان ملت اسلامی غور کرو ایک اللہ کے ایک اللہ کی اللہ کے اللہ کے محبوب بندوں کی بندوں کی نگرانی میں دلہامیہ کی تعلیم ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے زمانے کو بتاؤ بشارت آپ کے لئے نہیں بلکہ مصطفہ جانے رحمت بشارت دے رہے ہیں دلہامیہ کے لئے نمائندہ بنا رہے ہیں دلہامیہ کو اے قاسم کلیمی چاہو وہ میرا میرا محمد حسین کلیمی ہے وہ میرا نمائندہ ہے اسے بشارت دینی تعلیم سے لحش کرے گا مشلق کا کام ہوگا اسلام کا کام دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آج مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غور کریں بسود کلیمی ہے کون فاطمہ کے لال کا نام اور آؤ ان کی نشوت علی سے ہے ان کی نشوت فاطمہ سے ہے علی کا جواب ہے تو لاؤ فاطمہ کا جواب ہے حسن کا جواب ہے تو لاؤ حسین کا جواب ہے تو لاؤ علی اکبر کا جواب ہے تو لاؤ ع advancing محمدہ اگر کا جواب ہے تو لاو زینب کا جواب ہے تو لاو شہرانو کا جواب ہے تو لاو رکیہ کا جواب ہے تو لاو کلسن کا جواب ہے تو لاو میں کہنا چاہتاقا ہوتا جس کا خاندان لا جواب ہو جس کا نانا لا جواب ہو جس کی نانی لا جواب ہو جس کا بابا لا جواب ہو جس کی ماں لا جواب ہو جس کا خاندان لا جواب ہو اس خاندان کے بارے میں میں نہیں کہتا بریلی کے تاجدار آلہ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور ہے تیرا سب گھرانا نور خور کرو اور سوچو آج سیدوں کا جو احترام میں کر رہا ہوں یہ کس نے ہمیں بتایا ہے احترام کرو کس نے بتایا ہے عدب کرو آؤ جس نے بتایا ہے پیڈکل کر کے بتایا ہے تھیوری کر کے آؤ آلہ حضرت کی بارگاہ میں آلہ حضرت کو سوداگرہ سے دوسرے محلہ جانا ہے پالکی میں بیٹھ رہا ہے آج کے زمانے میں چارچکے کی گاری ہے اس زمانے میں پالکی جس کو کہیں محافہ بھی بولا جاتا ہے آلہ حضرت اس پالکی میں بیٹھے کہاں اٹھایا چند قدم چلے ہی تھے امام احمد عزا فرماتے ہیں پالکی رکو پالکی والے رک گئے کہا پالکی زمین پہ رکھو کہار نے مزدور نے پالکی کو زمین پہ رکھا آلہ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی سید ہے تو بتا تم میں کوئی سید ہے تو بتا آج جو انکار کرتے ہو کہ فلا سید نہیں ہے کیا تمہارے پاس الٹرا سون ہے کوئی مشین ہے تو بتا کوئی پاور ہے تو بتا کوئی اختیار ہے تو بتا بریلی کا تازدار نے پالکی روکا زمین پہ رکھ کر کہا تم میں سے کون سید ہے بتا مزدوروں نے کہا حضور مزدور سے ذات نہیں پوچھی جاتی ہے برادری نہیں پوچھا جاتا ہے خاندان نہیں پوچھا جاتا ہے نسل نہیں پوچھا جاتا ہے مزدور کا کام ہے مزدوری کرنا آپ کا کام ہے مزدور کو مزدوری دینا برادری کیوں پوچھ رہے ہیں ذات کیوں پوچھ رہے ہیں خاندان کیوں پوچھ رہے ہیں یہ کون پوچھ رہا ہے کون پوچھ رہا ہے تازدارِ اہلِ سنت پوچھ رہا ہے کون پوچھ رہا ہے مجھدیدِ آدم پوچھ رہا ہے یہ کون پوچھ رہا ہے عالی حضرت پوچھ رہے ہیں یہ کون پوچھ رہا ہے علم کا سمندر پوچھ رہا ہے یہ کون پوچھ رہا ہے ہندوستان کا پہلا سائنٹس پوچھ رہا ہے تم میں سید کی خوشبو آ رہی ہے کون ہو سید دوستو سب چھٹ گئے ایک پتلا دوبلا نوجوان کھڑا ہے کہے ہیں حضر رضا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں علی کا شہزادہ ہوں زکاة ہم کھا نہیں سکتے سید ہوں فطرہ لے نہیں سکتا میں سید ہوں خیرات کھا نہیں سکتا فطرہ کھا نہیں سکتا صدقہ کھا نہیں سکتا زکاة کھا نہیں سکتا مزدوری کرنے کی تو اجازت ہے نا مزدوری کرنے کا حکم ہے تو مزدوری کر کے بچوں کی پروریش تو کر سکتا ہوں خیرات میرے لیے نہیں ہے زکاة میرے لیے نہیں ہے فطرہ میرے لیے نہیں ہے صدقہ میرے لیے نہیں ہے میں سید ہوں سید امام محمد رضا فرماتے ہیں اب پالکی پر بیٹھ جائیے جتنا دور میں چلا ہوں آپ کے کاندھے پہ اتنا دور آپ میرے کاندھے پہ سفر کیجئے یہ آج کا کٹھ ملہ نہیں تھا جو علم کا سمندر تقریبا ہزار کتابوں کا مسلم چلے تو اس کے رسول میں بولے اس کے رسول میں کھائے اس کے رسول میں پیٹھے اس کے رسول میں بولے اس کے رسول میں کلم چلائے اس کے رسول میں فکر اس کے رسول میں ذہن اس کے رسول میں سوان اس کے رسول میں آنکھیں کھلے اس کے رسول میں وہ بولنا ہے کسی خانکہ کا پیر بن کے نہیں آیا تھا مجدور بن کے کھڑا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا امامہ رکھا امامہ پڑھو کتاب امامہ قدموں پہ رکھا کہا ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے سید نے ماف کیا کہا پالکی پہ بیٹھ جائیے آپ نے میرا بوجھ اٹھایا ہے کل قیامت کے دن مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں میں احمد رضا ہوگا تو مصطفیٰ کہیں گے اے احمد رضا تو تو رات و دن اس کے رسول کی بھٹیوں میں رہتا تھا تو کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلاو شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلاو جس سوہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاہت مصطفیٰ فرمائیں گے احمد رضا تو میری اولاد کے کاندھے پر سفر کیا تھا لہذا شہزادے بیٹھئے پالکی پر شہزادہ پالکی پہ بیٹھا امام احمد رضا کاندھا لگاتے ہیں جتنا دور چلے تھے اتنا دور اولاد رسول کو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کر سفر کر کے زمانے کو بتایا اگر تیرے بیچ کو سید آ جائے تو اس کا احترام کرو آدب کرو میں کہنا چاہتا ہوں اگر تو امام احمد رضا کا گنام ہے سید جہاں دیکھو کرو احترام سید کو جہاں دیکھو کرو آدب اور آؤ یہ تو آلہ حضرت بہت لوگ سنتے ہوں گے میری تقریر کو یہ آلہ حضرت ہے سید کا احترام کیا اگر آج مسلور کلیمی صاحب آ رہے ہیں اور کچھ لوگ تنقید کرے تو کوئی بیجا نہیں ہے دلہ میاں پر کوئی کلم اٹھائے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے مسلور میاں کے بارے میں چوب چوڑا ہوں پہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو فکر مت کرنا یہ تو کلم ہی اٹھایا ہے نا چائنل پہ کچھ بیان ہی نہ دیا ہے تحریری شکلے بھی نہ دیا ہے تلوار تو نہ اٹھایا ہے نا نیزہ تو نہ اٹھا ہے نا یہی تو وہی مشرور ہے نا جن کے نانا حسین کرولا گئے خط دے کر بلایا تھا نا ساتھ بوریوں میں خط لکھ کر بھیجا تھا نا میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین پر تلوار چلانے والا کاؤں تھا قاسم کی گردن مارنے والا کاؤں تھا اب پاش کا بازو کٹنے والا کاؤں تھا انہوں محبت کا سر کلم کر کے زینب کے گود میں دینے والا کاؤں تھا شکینہ کو تھپر مارا اور اس کے کان کی بالی چھیننے والا کاؤں تھا بیمار زین اللہ عبدین کے ظلف امبری کو پکڑ کے ریت پر کھسیٹا وہ کس نے کھسیٹا تھا خیمے میں آگ کس نے لگایا تھا زینب کا دوپٹہ کس نے چھیڑا تھا ہاتھوں میں پیریاں کس نے باندھی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بولیے ریسے کے لوگ تھے کیا ریسے کے لوگ تھے بھاچپائی تھے بدرنگل کے لوگ تھے شکینہ کے لوگ تھے یہ کانگریسی تھے کیا نہیں دوستو یہودی تھے نہیں دوستو عیسائی تھے نہیں دوستو یہ پھر کام تھے غیر مسلم تھے نہیں یہ کلمہ پڑھنے والا تلوار چلایا تھا نماز پڑھنے والا تلوار چلایا تھا پوچھو ان سے مسلمانوں غور کرو یہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی چوک چوراہے پہ حسین کی اولاد کو حسین کی اولاد پہ یہ زبان ہی صرف کھولا ہے نا کلمی اٹھا رہا ہے نا اپنی آخرت کو برواد کر رہا ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے گھرانے کی تاریخ پڑھو ان کے گھرانے کی داستان پڑھو ایک دو نہیں بہتہ لاشے کربو بلا میں یہ گھرانے والے کار تھے یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہر زمانے میں لوگ ہیں ہر زمانے میں لوگ ہیں اور ایسے باپ کا بیٹا تھا یہ علامہ بیٹھے ان سے پوچھئے حضرت سعید بن وقاس جس کے بیٹے کا نام ابن سعید ہے وہ سعید بن وقاس جنگِ بدر میں نبی کے دائیں جا رہے ہیں نبی کے بائیں آ رہے ہیں نبی کے آگے جا رہے ہیں نبی کے پیشے جا رہے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں سعید بن وقاس نبی کے دائیں کیوں آ رہے ہو بائیں کیوں ہو رہے ہو آگے کیوں جا رہے ہو پیشے کیوں جا رہے ہو تو سعید بن وقاس کہتے ہیں صحابہ تجھے معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کے دائیں اس لئے آتا ہوں کہیں تیر دائیں نہ جائے بائیں اس لئے آتا ہوں کہ کہیں بائیں سے تیر نہ جائے آگے اس لئے آتا ہوں آگے سے تیر نہ جائے پیچھے اس لئے جاتا ہوں پیچھے سے تیر نہ جائے اگر آگے سے تیر آئے تو میں آگے آ جاؤں تیر مجھے لگ جائے مصطفیٰ بچ جائے بائیں آتا ہوں تاکہ تیر مجھے لگ جائے مصطفیٰ کو نہ لگے بردائیں آتا ہو تیر مجھے لگ جائے مصطفیٰ بچ جائے پیچھے اس لئے آتا ہو تیر مجھے لگے میرے آقا بچے یہ کون ہے حضرت سعید بن وقاس ہے کتنا مبارک ہے وہ میرے آقا تیر دے رہے ہیں کہا سعید بن وقاس تیر چلا تیر دے رہے ہیں کہا تیر چلا تیر دینے والے مصطفیٰ چلانے والے سعید بن وقاس نبی فرماتے سعید بن وقاس عمر کے ماباب مجھ پہ قربان ہے ابو بکر کے ماباب مجھ پہ قربان بلال کے ماباب مجھ پہ قربان طلاع کے ماباب مجھ پہ قربان پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماباب مجھ پہ قربان اے سعید بن وقاس میرے ماباب تجھ پہ قربان تیر چلا اسی سعید بن وقاس کا بیٹا ایک معمولی ایک اسٹیٹ ہے رہے اسی اسٹیٹ کی گورنری کے لیے یزید کے ساتھ ہو گیا جب کربلا میں ایک صحابی کا بیٹا حسین کو نہ پہچانا نمازی نہ پہچانا کلمہ پڑھنے والا نہ پہچانا حاجی نہ پہچانا روزہ رکھنے والا نہ پہچانا جس نے مصطفیٰ کے گود میں حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا کاندے پہ مچھلتے ہوئے دیکھا ممبر نور سے اتر کے اسے گود میں لیتے ہوئے دیکھا سجدے کی حالت میں پوچھتے انوبر پہ جس بیٹھے ہیں حسین دیکھنے والوں نے دیکھا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آزانوں میں جن کے نانا کا نام ہو کیا اسے معلوم نہیں ہے روزہ زمین پر حسنہ امام حسین ہی مصطفیٰ کے آخری نراسے تھے یہ جان رہا ہے یہ حسین مصطفیٰ کا نواسہ ہے یہ حسین ختیجہ کا نواسہ ہے یہ حسین علی کا بیٹا ہے حسین فاطمہ کا سہزادہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ظالم کلمہ کا بھی احسان بھول گیا قرآن کا بھی احسان بھول گیا جس نبی کے صدقے میں رب نے دنیا بنائی ہے اس نبی کے نواسے کو کارولا بلایا تلوان سے استقبال کیا میں کہنا چاہتا ہوں کل حسین کا شہر قلم کیا تھا آج حسین کی اولاد پر کیچن اچھالتا ہے تو چھوڑ دو انہیں اچھال لے دو ایک نہ ایک لو جس کا حساب حساب ہوگا ہمارے امام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے مطابق سیدوں کی قدموں کو چھوڑا میرے امام فتاو رضویہ میں لکھچے ہیں کسی بھی برادری کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی خاندان کا ہو تیرے بیچ آئے اگر وہ کہتا ہے سید ہے سید نہیں ہے کہتا ہے سید ہے تو اس کا عدب واجب ہے گھوڑ کرو پوچھو تو چھوڑا ہوں پہ یہ بھوکچے ہیں فتاو رضویہ تو پڑھ لینا چاہیے تھا مسلمانوں سوچو تجھرا خور کرو یہ عالی حضرت فاضل پریلی نے تھیوری اور پیڈیکل کر کے دکھایا آؤ عالی حضرت کے چھوٹے بیٹے کے پاس آؤ وہ چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے مصطفی رضا خان لقب مفتی آزم ہن جس کے فتوے کو آفتاب سلام کرتا ہو جس کے تقوے کو مہتاب سلام کرتا ہو وہ مفتی آزم ہن میں نے تین مہینہ ان کی خدمت کی ہے تین مہینہ خدمت کی ہے وہ مفتی آزم ہن بریلی شریف میں اپری خانکہ میں موجود ہیں پاکستان کا ایک مرید بریلی شریف آیا اور اس مرید کے ساتھ اس کا دوست بھی آیا مرید نے دست بوسی کی قدم بوسی کرنے کے بعد ہاتھ باندے کھڑا ہو گیا کہا حضور یہ میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے پاکستان سے میرے ساتھ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا گوھر کیجئے گا اس جملے کو محسوس ہو رہا ہے دوستو تلہا میاں کو ہلکے میں مت لینا ہلکے میں مت لینا گشتاقی مت کرنا پی ادوی مت کرنا چھت سے گرنے والا آدمی کو سوارا جا سکتا ہے پیر پودھے سے گرنے والے کو اٹھایا جا سکتا ہے کسی سید کی نظروں سے گرنے والا کو کوئی اٹھا نہیں سکتا چھت سے گرنے والے کو اٹھایا جا سکتا ہے ولی ایک کامل کی نظروں سے گرنے والے کو اٹھایا نہیں جا سکتا اور میں نہیں سرکارے گوھر پاک کتاب فرما رہے ہیں ایک سکت دورتہ ہوایا کہا حضور آپ کا شہزادہ گر گیا ہے گوھر پاک فرماتے بول جلدی کسی سے گرا ہے کہا چھت سے گرا ہے کہا اللہ کا شکر ہے کسی کی نظروں سے گر گیا ہوتا تو پھر اسے کار اٹھاتا مسلمانوں یاد رکھو عقیدہ بچاؤ ایمان بچاؤ پیغامِ آلہ حضرت جو دیا ہے اسے سبھالو عمل پاکستانی مرید نے کہا حضور یہ میرا دوست ہے آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے پاکستان سے انڈیا آیا مفتی آزمین علی رحمہ رضوان کو کہنا چاہیے تھا کہ کیا پاکستان میں مولانا نہیں ہے پاکستان میں مفتی نہیں ہے پاکستان میں محدث نہیں ہے پاکستان میں خانکہ نہیں ہے پاکستان میں پیر نہیں ہے پاکستان میں مفقر نہیں ہے آئے تو پھر پوچھا کیوں نہیں اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر پاکستان کے کسی عالم سے پوچھتا تو محدود دائرے میں میری گفتگو سمٹ جاتی سمٹ کے رہ جاتی اور آلہ حضرت کے بیٹے سے پوچھوں گا وہ جواب دے گا تو یہ پھیلے گا شہر سے پھیل گئے گا اسٹیٹ میں پھیلے گا ملک میں پھیلے گا ایسیا میں پھیلے گا یورم میں پھیلے گا پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی تاریخ کے پابوں میں سنرے حرفوں سے لکھا جائے گا اس لیے بریلی آیا سرکار مفتی آدم ہندھ فرماتے ہیں کیا سوال ہے تیرا کہا حضور میرا سوال ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑتا ہوں اس نبی کے پاس کتنی بیٹیاں ہیں اور اس کا نام کیا کوئی بھاری مسئلہ ہے کوئی بھاری سوال ہے ہمارے تو مکتب کا بچہ بتا دے مگر پوچھا ہیڈ کوارٹر میں آ کر چیف جسٹس کی بارگاہ میں آ کر پوچھا مفتی آدم ہندھ سے پوچھا سرکار مفتی آدم ہندھ فرماتے ہیں پاکستانی مسلمانوں چند منٹ رکو میں اندر سے آتا ہوں کمرے سے آتا ہوں جب کمرے میں داخل ہوئے تو پاکستانی مریض سے کہا آپ تو کرے بہت بڑے مفتی ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں چیف جسٹس ہیں ایک سوال پوچھا ہوں تو کہیں کمرے میں کتاب دیکھ کر آئیں گے تو مجھے بتائیں گے چند منٹ کے بعد مفتی آدم ہندھ آئے چہرے سے پانی ٹبک رہا تھا ہاتھ سے پانی ٹبک رہا تھا پیر سے پانی ٹبک رہا تھا سرکار مفتی آدم ہندھ آئے پاکستانی مسلمان سے کہا ہے پاکستانی مسلمان سوال کا جواب دینے میں تاخیر ہو گئی ہے اور تاخیر کی وجہ یہ ہے میں لابریری میں نہیں گیا تھا کتاب پلٹا نہیں تھا صافہ نمبر دیکھا نہیں تھا کمرے میں جانے کی وجہ یہ تھی جب تو مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے آقا کی شہزادی کا نام کیا ہے تو اس وقت مصطفیٰ رضا خان کے پاس وضو نہیں تھا میں کمرے میں گیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں بتا رہا ہوں مشتبہ کی شہزادی کا نام جینب ہے کل شم ہے رکیہ ہے فاطمہ ہے اے بہدور پور کے غیر مسلمانوں عالی حضرت کا شہزادہ زمانے کو شرک دے دیا اہلِ بیعت کا نام لو تو وضو کر کے نام لو اب تو ہر سٹے یاہو سینڈ کہہ دیتے ہو ہر سٹے مشرور کلیمی کہہ دیتے ہو ہر سٹے مشہود کلیمی کہہ دیتے ہو یہ اہلِ بیعت کے کڑی جب چھوٹے بیٹے کو سن لیا ہے تو بڑے بیٹے کو لگے ہاتھ سنا دیتا ہوں درودِ پاک پڑھ لی صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی ربارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کٹ بڑے شہزادے کا لقب کیا حجت الاسلام نام حامد رضا خان بیٹھے ہیں کرسی پہ اور دوسری جانب باہرِ شریعت کے مصنف جن کا لقب صدر و شریعہ ہے آلہ حضرت کے جنازی کی نماز پڑھائی نام مولانا امجد علی ہے گھر گھوسی ہے پہلے زیلہ آزم گھر تھا اب زیلہ مونات بھنجن ایک طرف شہزر و شریعہ بیٹھے ہیں دوسری طرف حجت الاسلام بیٹھے ہیں ایک طرف مولانا امجد علی بیٹھے ہیں ایک طرف حجت مولانا حامد رضا خان بیٹھے ہیں آلہ حضرت کا برہ شہزادہ شہزر و شریعہ بیٹھے ہیں اسی درمیان ایک سید آ گیا خاندان مصطفیٰ کا ایک لال آ گیا چمن فاطمہ کا ایک پھول آ گیا آیا ہے پینٹ پہنے ہوا ہے شاوٹ پہنے ہوا ہے چہرے پہ داری نہیں ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے امامہ نہیں ہے کرتے پیجامے میں نہیں ہے اسلامی لباس میں نہیں ہے سنت کے طریقے پہ نہیں ہے دوست تو پورا گال جو تھا دم دم یارپورٹ کی طرح تھا یا کشمیر کے سیب کی طرح تھا چہرے پہ داری نہیں ہے چہرے پہ نبی کی پھولواری نہیں ہے پینٹ شاوٹ پہ آیا ہے ٹائی پینٹ کر آیا ہے نہ کرتا پیجامہ ہے نہ جببہ امامہ ہے نہ پگری ہے جیسے سید آئے اللہ وقبر حجت الاسلام کھڑے ہو گئے تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے کرسی چھوڑ دیا آدم سے کھڑے ہو گئے شدلو شریعہ کہتے ہیں مولانا ایک فاشک آیا ہے جس کے بعد داری نہیں ہے اور جو فاشک ہوگا عالم اس کی تعظیم کے لئے کیسے کھڑا ہوگا ایک عالم اس کا عدب کیسے کرے گا تو اللہ حضرت کا پڑا پیٹھا حجت الاسلام کہتے ہیں مولانا عمجد علی یہ آنے والا فاطمہ کا لالایا علی کا شہدادایا چہرہ فاشک آئے مگر اس کے رگوں میں جو خون ہے وہ خون فاشک نہیں ہے اس کے رگوں میں دودھ ہے وہ دودھ فاشک نہیں ہے حجت الاسلام نے جمانے کو بتایا آنے والا سید کا چہرہ فاشک ضرور ہے مگر اس کے رگوں میں جو خون دو رہا ہے وہ علی کا خون ہے اس کے رگوں میں جو دودھ دو رہا ہے وہ دودھ فاتمہ دودھ جب بات آگئی ہے تو میں بڑی تیجی سے آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں آئیے بغداد جنید بغدادی کا نام آپ نے چنا ہے جے میں بہت جلدی تقریح ختم کروں گا کیونکہ شرین ہمیں پکرنی بھی ہے میرے سرکار کا حکم ہے یہ فقیر آگے آپ کی خدمت میں اور میں بہت خوص نصیب ہوں گفتگو سرکار کے روزے پہ بھی کیا ہوں اور گفتگو سرکار کے گلاموں کے بیچ بھی کرنی ہوں کیا بات ہے یہ جس میں لباسوں میں آنکھوں میں کانوں میں چہروں میں یہ جو رحمت نور کی برسات سے نہا کے آپ کے پاس آیا ہوں دوستو غور طلب بات ہے اور یہ دولہ میاں کی کرامت ہے ورنہ میں آپ تک نہیں پہنچ پاتا جب شاہ جہاں پورے سٹیشن پہ آیا کچھ تاچ میں پوچھا تو کہا ٹرین پانچ گھنٹہ لیٹھے ٹائم ملایا تو میں سوچا پرام نہیں کر پاؤں گا پرام ایک پر میں نکات گلامیا آپ کے قدموں کی زیارت تو کر لی ہے آپ کے گلام اپنا گھر چھوڑ کر آپ تک پہنچے ہیں وہ میری تطلیر تو سن لیا ہے جو گلام آنا سکا آپ کے ہاں جو غریب مجدور آنا سکا مگر آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کے نام پر جینا جانتا ہے مرنا جانتا ہے وہ ہمیں بولایا ہے اگر ہم نہیں پہنچ پاؤں گا تو بہت تک ہوگا بہت تکلیف ہوگی میں جا رہا ہوں آپ کرم فرمائیے دوستو ٹرین پانچ گھنٹہ لیٹ آئی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر نور پر ادھر القادری آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے ٹرین پہ بیٹھا ہوں سو گیا ہوں جب برونی ٹرین پہنچی ہے میں پوچھا ہوں کہا ٹرین پہنچی ہے کہا برونی میں نے کہا میک اپ کی ہے کہا ہاں ایک گھنٹہ شریف پیچھے چل رہی ہے چار گھنٹہ ٹرین میک اپ کیا ہے میں ٹرگیٹ میں تھا سارے پانچ بج سارے چار بجے ٹرین پکرنے کی مگر دو بجے کٹھیار پہنچ گیا ہوں اعلان ہوا کہ دو بج کے پچاس منٹ پہ مالدہ کے لیے ٹرین لگی ہوئی ہے دوستو میں فوراً اس ٹرین میں بیٹھا آپ کی خدمت میں آ گیا مجھے یقین نہیں تھا کہ آج میں تقریر کر پاؤں گا مگر فریاد دولامیاں کو کہہ دیا تھا کہ سرکار کرم فرمائے آپ کا غریب گلام بہادر پور میں میرا انتظار کر رہے ہیں ہمیں وقت دیجئے تاکہ خطاب کر کے ان کے قلب کو منور مجلد آئیے بغداد شریف بادشاہ وقت کے پاس ایک خلیفہ ہے عراق میں جس کا نام جنید ہے جنید آج تک جنید کی کشتی کسی نے نہیں دیکھا داؤ کو کسی نہیں نہیں دیکھا وار کو کسی نے نہیں دیکھا کسی پہلمان کو پچھارتے ہوئے نہیں دیکھا کسی خلیفہ کو زمین پہ گراتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ایک پتلا دبلہ نورانی چہرہ والا بال بکھڑا ہوا بوشیدہ کپڑے میں لپٹا ہوا بادشاہ کی عدالت پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا بادشاہ آپ کا خلیفہ جس کا نام جنید ہے میں آیا ہوں اسے کشتی لڑنے کے لیے مسلمانوں گوڑ کرو یہ پتلا دبلہ بادشاہ دیکھا کہا تم اس کے مقابلے میں کیسے لڑو گے وہ چھٹکی پہ مسل سکتا ہے وہ ہاتھ سے تجھے پچھار سکتا ہے بڑے بڑے پہلمان اسے دیکھتے ہیں تو راستہ ناپنے لگتا ہے پتلا دبلہ ہو وہ سیدھا کپڑے میں لپتے ہو پال بکھڑا ہوا ہے تم اسے پہلمانی کرو گے آ بادشاہ سلامت میں چیلنج کرتا ہوں جنید کی کسی جنید کو کشتی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دوست تو سکنیچر کیا ہے تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے پورے عراق میں شور مچ گیا کہ جنید کے مد مقابل کوئی خلیفہ نہیں تھا پہلمان نہیں تھا ایک بہادر ہاتھ ملا کر گیا ہے ٹائم دے کر گیا ہے چائلنج دے کر گیا ہے دوستو جگ جگی پیٹ دی گئی نگارہ بجا دیا گیا پورا عراق کا پڑھا لکھا تبکہ دانشور میدان میں آ گیا بگر پہلمان جو ہاتھ ملا کر گیا تھا چائلنج کر کے گیا تھا اس کا عطا پتا نہیں ہے دم رائٹ ٹائم ہوا ہے تو دیکھا گرد و غوار ارتا ہوا آیا ہے پتلا دبلہ ہے دیکھا لوگ تو دیکھتے رہ گیا ظلم بکھڑا ہوا ہے اللہ وقبر آیا ہے اور جیسے ہاتھ ملایا ہے جنید سے تو جنید سے ہاتھ ملایا سلام و کلام ہم مصافہ کے بعد ہاتھ ملایا کہا جنید میں سید ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں علی کا لال ہوں میرا خیال لکھنا ہم بھیک مانگ نہیں سکتے ہم صدقہ کھا نہیں سکتے ہم خیرات کھا نہیں سکتے ہم زکاة کھا نہیں سکتے دوسری کی چوکٹوں پہ فریاد کر نہیں سکتے جھولا پھیلا نہیں سکتے دامن پھیلا نہیں سکتے میں نے سوچا ہے اگر تو آج پچھارا گیا آج ہم سے پٹکا گیا تو انام و اکرام ملے گا بچوں کی پروریش ہو جائے گی تین دن سے میرے بچے بھوکے ہیں تین دن سے کھانا نہیں ملا ہے میں بچوں کو فلانی جگہ بہفوز جگہ پہ چھوڑ کر آیا ہوں تو اولاد رسول کی اولاد رسول کی لاج رکھ لو اگر تو نے لاج رکھ لیا اور ہم سے پٹکا گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا سے شفاہت کی پگری بربادوں جیسے کہا کہ میں اولاد رسول ہوں جنید کی ساڑھی طاقت نرم ہو گئے سرناٹہ چھا گیا جیسے کہا فاطمہ کا لالو جیسے کہ علی کا بیٹا ہو جیسے کہ خاندان رسول کا ہو ہاتھ ملایا اور جنید نے ایسا پترہ مارا اپنے چیت لٹ گیا سینے پہ اولاد رسول سوار ہو گیا انقلاب زندہ پاد کا نعرہ لگنے لگا نعرے تکویر کی صدائے لگنے لگی مسلمانوں آؤ اتنے انام و اکرام ملے اتنے انام و اکرام ملے اس سیزادہ کو لے کر وہ اپنے گھر چلے گئے سارا آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا بادسہ چلا گیا وہ ذرا چلے گئے سارے حکام چلے گئے مگر جنید جیسے پٹکا تھا چیت ویسے ہی پڑا ہوا ہے اکھارے پہ پڑا ہے میدان میں تن تنہا ہے سب ساتھ چھوڑ دیا تھا یہ سب ساتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ بادسہ کے کھا جانے کا کھاتا تھا یہ بادسہ کا پہلوان تھا یہ ملکی عزت کا نام جنید تھا آج مٹی میں ملا دیا سبوں نے برا بھلا کہہ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے جنید سویا ہے تو سوئے رہ گیا پڑا ہے تو پڑا رہ گیا اکھارے پہ پڑا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے مقدر چاگ اڑتا ہے اور چاگ اڑتا ہے دیکھتے کیا ہے آنکھیں بند ہیں جنید مصطفیہ کا جنید میرے نوازے سے پٹکا گئے ہو لاج رکھ لیا ہے میرے نوازے کا بھرم رکھ لیا لاج رکھ لیا ہے میرے نوازے نے وعدہ کیا تھا میرا نانا شفاہت کی پگری قیامت کے دیر سر پہ باندے گا جنید آو نوازہ نے کہہ دیا ہے آجیب علیہت کی پگری تیرے سر پہ باندے تھا ہو جنید ایک سید کی تعظیم کیا تو پوری دنیا میں جنید عدو کے نام سے جانا جا رہے ہیں احترام کے نام سے جانے جا رہے ہیں بجرک کے نام سے جانے جا رہے ہیں ولی کامل کے نام سے جانے جا رہے ہیں تاجل اولیہ کے نام سے جانے جا رہے ہیں رول اولیہ کے نام سے جانے جا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جنید نے تعظیم کیا اولاد رسول نے جنید کو جنید چند بچے اور بچیوں کو لے کر سمرکند پہنچی محفوظ جگہ پہ چھوڑ دیا ہے سمرکند کے شہر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کان سکی ہے کان مالدار ہے کان یہاں دو سکی ہے دونوں مالدار ہے ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے یہ سمرکند آئی فاطمہ کی شہدادی تو سوچا جو مسلمان ہے میرے نانا کا کلمہ پڑتا ہے اسی کے دہلیج پہ چلا جاؤ چند لوگوں کے ساتھ وہ سیٹ باتیں کر رہا تھا پہنچی سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں رسول اللہ کی نواسی ہوں مسافر ہوں سمرکند آئی ہوں بچے اور بچیوں کو محفوظ جگہوں پہ چھوڑ کے آئی ہوں آپ میری مدد کر سکتے ہیں جب اتنا کہنا تھا تو وہ سیٹ کر رہا کوئی ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو کوئی ثبوت ہے کوئی سند ہے کوئی پہچان پتر ہے کوئی لیسنس ہے کہ تم سید ہو میں مان لو سید زادی ہوں تسلیم کر لو کہ سند تو نہیں ہے میں زبان سے کہتی ہوں کہ میں فاطمہ کی شہدادی ہوں میں کہتی ہوں زبان سے میں رسول اللہ کی نواسی ہوں مانو تو مدد کر دو نہ مانو تو میں چلاؤ وہاں سے چلی ایک یہودی کے دروازے پہ پہنچی اور یہودی کے دروازے پہ پہنچی کہا میں مصطفیٰ کی نواسی ہوں کہا رک جائیں کہا کہا رک جائیں کمرے کو ساف کیا گلاب کے پانیوں سے کمرے کو ساف کیا اتروں میں وسایا پھول سجائے چادر بھی چھائی اگروتی جلایا دھونی کا کام کیا اپنے اعتبار سے جو محسر تھا اس کمرے کو سجدھج دیا اور تب کہا شہدادی آپ آجائے اپنی اولاد کو لائے اپنی بچی کو لائے دوستو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا سجدھج دی پہنچی تھی ثبوت مانگ رہا تھا دلیل دو ثبوت دو ساند دو کہ تم سجدھج دی ہو یہودی ساند بھی نہیں مانگا یہ بھی نہیں پوچھا کوئی ثبوت ہے یہ بھی نہیں کہا میں رسول اللہ کی نواسی ہوں یہودی تھا مان لیا یہ کلمہ پڑھنے والے تھے ثبوت مانگا دوستو وہ یہودی کے گھر فاطمہ کی شہزادی آئی رات دین میں معلوم ہو رہا تھا کہ چاند ٹھٹ کر اس کے گھر میں آگا روشنی بھی کھڑ گئی رات سفر کرتی جا رہی ہے یہودی یہودی کی بیٹی یہودی کی بیوی کا مقدر چمک رہا ہے سیزادی کو کی خدمت کرنے میں لگی ہے بچے کی خدمت کرنے میں لگی ہے رسول اللہ کی خاندان کا مہمان میرے گھر آیا ہے ایسا مہمان کبھی آئے یا نہ آئے دوستو رات اسی میں گزر ہی رہی تھی مصطفی جانر رحمت اس یہودی کے گھر دوستو یہودی کے گھر نہیں بلکہ وہ یہودی سوتا ہے خام میں دیکھتا ہے اللہ ہوا اکبر گھور کرو میدانِ میشر قائم ہے دیکھ رہا ہے دوستو گھور کرو دیکھا مسلمان بھی سویا ہے وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے یہودی بھی خواب دیکھ رہا ہے جنت کا درمازہ کھلا مصطفی جنت کی اجازت دے رہے ہیں وہی سہر کا سیڑ سمرکن کا سیڑ پہنچا آقا میں مسلمان ہوں ہمیں کونسے کونسی جنت دینی ہے کونسا محل میرے نام ہے اللہ کے پیارے سول نے نگاہ اٹھایا کہا سنو کوئی ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو ثبوت ہے کہ مسلمان ہو کہا یا رسول اللہ کیا ثبوت ہے مسلمان ہونے کا کہ جب میری بیٹی کے ہونے کا ثبوت مانگاتا تو تم مسلمان ہونے کا ثبوت دو نین سے بیدار ہوتا ہے تلاشنے لگا تلاشنے لگا برباد ہو گیا میں مٹ گیا میں برباد ہو گیا پتہ لگایا شہزادی ہے کہا علی کی شہزادی ہے کہا فاطمہ کی شہزادی ہے کہا مصطفیٰ کی نواسی ہے کہا پتہ چلا یہودی کے دروازے پہ آیا یہودی کو آواز دیا یہودی باہر آیا کہا سہزادی میں مسلمان ہو میرا حق ہے مصطفیٰ کی شہزادی کو مہمان بلانا لہٰذا مجھے دے دو میرے ہاں مہمان ہو پہلے میرے گھر آئی تھی اللہ اکبر یہودی نے کہا سال رات جو تُو نے خواب دیکھا ہے وہ خواب ہم نے دیکھا ہے یاد رکھو سیزادی کو میں نے اپنے گھر میں رکھا اس کے سلے میں اللہ کے پیار رسول نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے میری بیوی کلمہ پڑھ چکی ہے میرا بیٹا کلمہ پڑھ چکا ہے میری بیٹی کلمہ پڑھ چکے ہے زمانے کو بتا کل بھی سید ہونے کا ثبوت مانا تھا تو مصطفیٰ نے بھی مسلمان ہونے کا ثبوت مانگا تھا جس نے بگر ثبوت مانگے سیزادی کا احترام عدب کیا خاندان جنت کا حق دار اس لئے میرے پیارے دوستو پونے دو بج رہا ہے مجھ کو جانا ہے چند منٹ میں آپ آپ کی اور خدمت کر رہا ہوں چلتے چلتے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو میں ہندوستان کی بہت ساری خانکہوں کو میں نے دیکھا ہر خانکہ کا عدب احترام کرتا ہوں ہر خانکہ کے پیر کا عدب احترام کرتا ہوں کرنا چاہیے چاہے وہ بریلی ہو وہ میری خانکہ ہے کچھا چھا ہو میری خانکہ ہے کلیر ہو میری خانکہ ہے دوستو مہرارہ ہو میری خانکہ ہے دوستو مہرارہ ہو میری خانکہ ہے کچھا چھا ہو میری خانکہ ہے پیار شریف ہو میری خانکہ ہے اجمیر ہو یہ میری خان کا ہے یہ ساری خان کا ہے ہماری ہے ہمیں عدب کرنا ہوگا اور جتنے پیر ہیں برحق ہیں سب عدب کے قابل ہیں عجیزانِ ملتِ اسلامیہ کسی پہ انگس نمائی مت کرنا انگولی مت اٹھانا مگر تمام پیروں سے اپنے پیر کو عالی سمجھنا اور بکیہ پیر کا عدوہ اترام کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے مسلمانوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جس دلہمیہ کا آپ عرص بنا رہے ہیں عجیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ دلہمیہ کی زندگی پڑھئے ان کی زندگی پڑھئے اللہ اُڑ کے میشن کو پڑھئے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگ سوچتے ہوں گے کہ سریب کلیمی جو ہے یہ سریب مالدرجسٹک میں ہے یہ بہادر پور میں ہے دریا پور میں ہے کلیہ چک میں ہے نہیں دوستو آپ نے کلیمی کو دیکھا نہیں ہے کلیمی سریب یہی نہیں ہے دوستو ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں آپ کو کلیمی ملیں گے ہر سلے میں کلیمی ملیں گے ہر شہر میں کلیمی ملیں گے عالم بھی کلیمی ملیں گے مفتی بھی کلیمی ملیں گے مہدیس بھی کلیمی ملیں گے حافظ بھی کلیمی ملیں گے مجاہد بھی کلیمی ملیں گے مصنف بھی کلیمی ملیں گے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں میں خود پاکستان گیا تھا میں نے درجنوں کلیمی مدرسے کو بھی دیکھا ہے درجنوں کلیمی سے میری ملقاتے ہوئی ہے میں بنگلہ دیس بھی پہنچا ہوں چیٹا گاؤں ڈھاکہ میں بھی گیا ہوں دوستو کلیمی خان کا میں نے ڈھاکہ میں بھی پایا ہے بنگلہ دیس میں بھی پایا ہے پاکستان میں بھی پایا ہے مسلمانوں آہ کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں آپ مقدر کے دھنی ہے آپ اپنا ہاتھ مشروع کلیمی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ اپنا ہاتھ مشروع کلیمی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ اپنا ہاتھ دلہمیاں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے یہ ہاتھ کس کے ساتھ ہے یہ حسین کے ساتھ ہے حسن کے ساتھ ہے حسین کے ساتھ ہے حسن کے ساتھ ہے یہ فاطمہ کا لادلہ ہے اور جس دلہمیاں کا آپ عرص منا رہے ہیں وہ دلہمیاں وہ ہیں چلے تو چلنا بولے نبی نبی کھائے تو کھانا بولے نبی نبی سوئے تو سونا بولے نبی نبی بیٹھے تو بیٹھنا بولے نبی نبی زندگی بولے نبی نبی بندگی بولے نبی نبی تحریک بولے نبی نبی تحریر بولے نبی نبی تقریر بولے نبی نبی میشن بولے نبی نبی گلام بولے نبی نبی قلم بولے نبی نبی خانکہ بولے نبی نبی مسلمانوں ارے دولہمیاں کی زندگی وہ ہے جو یادِ مصطفیٰ میں یادِ مصطفیٰ میں اپنی پوری زندگی کو گزار دیا ہو اسی کو دلہمیہ کہتے ہیں شریعتِ مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو ڈھال دیا ہو اسی کو مشروع کلیمی کہتے ہیں شریعت کے دائرے میں آنکھیں کھولی ہو اس کو موسود کلیمی کہتے ہیں مسلمانوں ہندوستان میں دارلوم مدرسے کا جال بنا جال بنا کر پھیلا دیا ہے مدرسہ قائم کیوں کیا ہے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے عقیدے کے لیے پتا کیا چلا عجیدہ نے ملتِ اصلاح بیا آپ خوش نصیب ہے آپ کا ہاتھ آپ کا ہاتھ اگر مشروع کلیمی کے ہاتھ پر ہے مشروع کلیمی کے ہاتھ پر ہے دولامیہ کے کلیمی کے ہاتھ پر ہے تو یاد رکھو آپ کا ہاتھ غوثِ پاک کے ہاتھ میں ہے غریب نواز کے ہاتھ میں ہے حسن کے ہاتھ میں ہے حسین کے ہاتھ میں ہے علی کے ہاتھ میں ہے مصطفیٰ کے ہاتھ آپ اپنے مقدر پر ناز کیجئے اور دوستو یہ دلہا میاں اس خاندان کی کڑی ہے مسرور کلیمی اس خاندان کی کڑی ہے موسود کلیمی اس خاندان کی کڑی ہے جس خاندان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مادوم نہ تھا سایہ شاہ شکلین اس نور کی جلوہ گا تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اسی خاندان کے پھول کا نام دلہا میاں ہے مشرور کلیمی ہے موسود کلیمی ہے خدا کی قسم جو ان کے ہاتھ بک گیا پہلے نہ بکا تھا کوئی پوستا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا انمول کر دیا اور سے دلہا میاں زندہ بعد گلہ مانا نے دلہا میاں پاہن دعوات واخرو دعوان الحمدللہ رب العالم